سالہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور جو میرے ارادہ اور اختیار کا مالک ہوگا اور میری زمین جس پر صرف اس کا تصرف چلے گا اور وہ اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکے گا گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف کا اختیار اور مظہر ہوگا فرشتوں نے یب جی سنا تو خیرت میں رہ گئے اور بارگاہِ الٰہی میں رز کیا کہ اگر اس ہستی کی پیدائش کی یہ حکمت ہے کہ وہ دن اور رات تیری تسبیح اور تحلیل میں مصروف رہے اور تک تیری بزرگی کے گنگائے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ جَائِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُ اَتَاجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَمَنْ يُسْفِكُ دِمَاعَا وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَا إِنِّ عَلَمُ مَالَ تَعْلَمُونَ آدم لِلِ اسلام ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے مگر آپ نے زندگی اور راحت اور سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے اور ان کی طبیعت اور فطرت کو کسی حمدم کی امید نظر آتی تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا حمدم اور رفیق پا کر بہت مسرور ہوئے اور جمنانے قلب کا اظہار کیا حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں مگر ایک طرحت کو متعین کر کے بتایا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس نہ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجرن خلد ہے جس کا پھل کھانا جنت میں حرام و سکونت اور قربے الہی کا زامن ہے اور قسم کھا کھا کر ان کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر ہاؤں ہوں دشمن نہیں ہوں یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کی انسانی اور بشری خواست میں سے سب سے پہلے نسیان یعنی بول چوک نے ظہور کیا اور وہ یہ فرموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم حکم امتنائی تھا ادھر یہ ہو رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کا عطاب نازل ہوا اور آدم نے اسلام سے باز پرس ہوئی کہ ممانت کے باوجود یہ حکم عدولی کیسی آدم آخر آدم تھے مقبولے بارگاہِ الہی میں تھے اس لئے شیطان کی طرح مناظرہ نے کیا اور اپنی گلتی کو تعویلات کے پردے میں چھپانے کی صحیح نامشکوش سے باز رہے ندامت اور شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی ہے لیکن اس کا سبب سرکشی نہیں بلکہ بربنائے بشریت بول چوک ہے تاہم غلطی ہے اس لئے افقادر خاص گزار ہوں حق تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا کی زمین پر خلافت کا حق ادا کریں اس لئے بطاقاضہ حکمت ساتھ یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک میر